گیریکٹر جنرل پولیس انجھنی کمان نے جمعہ کو پولیس اوہدداروں کو ہدایت کے ریاست میں مختلق مقامات پر مسلحظہر بارش کی وجہ سے پیش آنے والے مسائل سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے درکار اخدامات کریں گزشتہ تین دن کے دوران ریاست میں شدید بارش کے پیش نظر ڈی جی پی نے بارش سے متاثرہ علاقوں کے سپرینٹرنٹ پولیس اور کمیشنر آرائی نے پولیس کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منقض کی اجلاس کے دوران ڈی جی پی نے متعلقہ ازلام دوسرے محکموں کے ساتھ اپسی اشتراک کے اخدامات کے اہمیت رجاگر کی تاکہ عوام کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے اہدداروں پر زور دیا کہ وہ اس طرح کی حکمت عملی تیار کریں کہ عوام کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کنا پڑے انجانی کمار نے اہدداروں کو موصلہ دار بارش کے اثرات سے عوام کو واقع کروانے کے لیے سوچل میڈیا کا ایک آلے کے طور پر استعمال کا بھی مشورہ دیا اور کہا کہ سہلاوی صورتحال کے دوران احتیاس سے کام دینا چاہیے انجانی کمار نے بالخصوص شمالی تلنگانہ میں شدید بارش کے پیش نظر خدمات انجام دہی کے دوران پولیس اہدداروں اور ملازمین کو چوکسی اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا انہوں نے پولیس اہدداروں سے کہا کہ وہ صورتحال سے نکو پٹنے کے لیے اپنی خائدانہ صلاحیتوں کو گروہ کال لائیں اور اس بات کو یقینی برائیں کہ عوام کو کوئی مشکلات پیش نائیں ٹیلی کانفیس کے دوران ڈی جی پی نے بھدرادری کتو گڑم کے اسپیکٹر جنرل چند شکر ایڈی سے صورتحال پر تبادلہ قیال بھی کیا ٹیلی کانفی قیال مجلما تجاری بنید من دیر مجلوس و جانبائی کامیم رضا مجلوس ہم نزدین مجلوس رنیز و جلسی مجلوس رنیز ایم ورحالی کرنی óسطا باکری نواجمک شعوری اپنی ہوئی آنسان شتیل مجلوس ڈیشتر، دیاری ممکسی طرح شانسان مجلوس حافظ بیلی طریقات رفتر بھرست امید جو مجلوس رنیز with good support of manpower